بڑی خبر ڈلی سے انسی آر میں آن سبح سوئی رکھ رکھ کر ہو رہی ہے بارش مونسون نے یہاں دستک دے دی ہے انسی آر میں رکھ رکھ کر بارش ہو رہی ہے گروگام میں کئی جگہ پانی بھر گیا ہے موسم ویباگ نے ستائیس جون تک کے لیے الارٹ جاری کر دیا ہے تو لگاتار موسم بدلا ہے انسی آر میں اور جھما جھم بارش کے ساتھ اب لگاتار پانی جیسا بھرنے بھی لگا ہے موسمیات نے ستائیس جون تک الارٹ جاری کر دیا ہے یہ موسم لگاتار ستائیس جون تک ایسا ہی رہے گا یہ کہا گیا ہے اور لگاتار دلی انسی آر میں مونسون نے دستک دے دی یعنی مونسون کا آغاز انٹری بڑی تیزی کے ساتھ بارش لگاتار جاری اور اس بارش سے اب جہاں لوگوں کو گرمی صراحت بھی لی ہے تو وہیں اب یہ بارش جل جمعوں کے استطیق پیدا کر دے گی جگہ جگہ پانی بھردہ وہ نظر آئے گا اور لوگوں کو سیفک چام سے بھی چوجنا پڑ سکتا ہے ایسا لگاتار سامنے آتا ہے اور دلی انسی آر میں مونسون نے دستک دے دی ہے موسم کا آغاز ہو چکا ہے اور دلی انسی اس وقت ہمارے ریپورٹر آدیتی فرطاب سنگھ ہمارے ساتھ لائف جوڑ رہے ہیں آدیتی ہے جس طرح سے موسم بلکل بدل چکا ہے چندہ موسم ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل گرمی نہیں تھی لیکن جہاں لوگوں کو گرمی سے اس سراحت ملے گی تو وہیں اب پانی جگہ جگہ بھرے گا اس سے جام کی استطیق سے بھی جوجنا پڑ سکتا ہے اور ستائیس جون تک یہ ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے موسم ویبھاگ کی طرف سے کہ موسم ایسا ہی رہنے والا ہے کیا جانکاری آپ کے پاس کہاں اس وقت موجود ہیں کس طرح کے حالات پرگتی میدان گیٹ نمبر چھے کے سامنے کڑے ہوئے ہیں اور یہ بلکل صحیح ہے کہ دلی کے لوگوں کو اومس اور بھیشڑ گرمی سے رات تو ملی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو بیسک ویبستائیں مانسون آنے سے پہلے ہوتی ہیں ان کی پول بھی مانسون آنے کے بعد کھلنے لگتی ہے اس سمیہ سینٹرل دلی کے پرگتی میدان جو ابھی حال میں ہی ایک روڈ بنا ہے پرگتی میدان کا کنسکشن چل آیا لگاتار 2020 کو لے کر جو تیاریاں بھی چل رہی ہیں لیکن لگاتار ہو رہی بارس سے آج یہاں پر جل جماؤ جیسی استطی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اس روڈ پر اور یہاں پر دو ٹینکر لگائے گئے ہیں موٹر ٹینکر لگائے گئے ہیں جس سے ان روڈوں کا پانی کھالی کیا جائے لگاتار یہ موٹر جو ہے پچھلے تین گھنٹے سے چل رہی ہے اور ابھی استطیتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں وہ بہت کنارے سے نکل رہی ہیں کیونکہ پانی بھرا جس طریقے سے یہاں پر ہے وہ لگاتار صبح سے ہو رہی بارش کی وجہ سے ہی ہے تاپنان میں گراوٹ آئی ہے وہیں آج موسم بیواغ نے دلی کو لے کے اورنج الٹ جاری کیا ہے اور وہیں سومبار اور منگلوار یعنی کل اور پرسوں کے لیے یلو الٹ جاری ہے جس میں یہ سمبھاونا ہے کہ تیج آندھی کے ساتھ بارش کی سمبھاونا ہے فلال دلی کے لوگوں کو گرمی سے رات تو مل گئی لیکن شاید جو ستہ سین لوگ ہیں یا پرشاسن ہیں ان کو اب مستعدی کے ساتھ جل بھراو جیسی ستی یا جل جمعو جیسی ستی کئی علاقوں میں نہ ہو اس کے لیے پریاز کرنے ہوں گے بلکل تو جل جمعو جیسی ستی پیدا نہ ہو اور لگاتار جس طرح سے جل جمعو کے ستی آتی ہے کیونکہ اس میں روز مرہ کی زندگی گزارنے والے لوگوں کو پریشانی کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس طرح سے اگر کہیں سڑکوں پر پانی بھج جاتا ہے تو اس میں ٹریفک وواستہ بھی پوری طرح سے سچار روپ سے نہیں چل پاتی سنچالت نہیں ہو پاتی اس لیے سوال کھڑا ہو جاتا ہے ان وواستہوں پر بھی جو پہلے سے تیاریاں کرنی چاہیے تھی لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے موسم ویبھا کی طرف سے محکمہ موسمیات کی طرف سے آدھتی ہے کہ موسم ابھی 27 جن تک ایسا ہی رہے گا بارش ہوتی رہے گی ایسے میں تو اور بھی حالات پھر خراب ہو سکتے ہیں بلکل حیدر جب ایک بارش ہو یہ صبح آج جلدی صبح یہ بارش شروع ہوئی اس کے بعد یہ میں آپ کو سینٹرل ڈلی کا علاقہ دکھا رہا ہوں یہ وہ سینٹرل ڈلی ہے جو راستہ پالیا منٹر سٹریٹ کے لیے جاتا ہے اور یہ وہی سینٹرل ڈلی ہے جہاں تمام ایم پی ایم ایل ایز اور ساری چیزیں رہتے ہیں مکہ منٹری کا ویدان سبا چھیت رہے بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر جب ایسی استیتی ہے تو آپ یہ تیم آنیے کہ جو اور پچھڑے علاقے ہیں چاہے وہ ڈلی کا آپ سیلم پور کہہ لیجئے یا آپ جو ساکیت کے دوسری طرف کا علاقہ ہے وہاں پر بھی جل جمعو جیسی استیتی ہے جو لگاتار بنتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ کیونکہ موسم بیواغ نے کل اور پرسوں کے لیے آلرین جلٹ جاری کیا ہے ایم سی ڈی نے کچھ سمیں پہلے بیٹھک کی تھی کہ کس طریقے سے جو بیلڈنگیں ہیں ان کو چننیت کیا جائے تاکہ بارش میں کئی بیلڈنگیں نہ گرے اور پیڑوں کی کٹائی چٹائی کا بھی دیان رکھا جائے کیونکہ ادھکتر پیڑ کنکریٹ پہ ہیں اور اگر آندھی کے ساتھ بارش آتی ہے جل بھراو کے ساتھ ساتھ کئی جگہ پیڑوں کے گرنے کی بھی خبریں جو ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور سینٹرلللی چیتر جو واقعی میں وی وی آئی پی چیتر ہے وہاں پر ایسی تصویریں وہ بھی پہلی بارش کے بعد کئی نہ کئی چیزوں پر سوال اٹھاتی ہیں